دوستو بگ بوز سیجن ففٹین کا لائف فیڈ میں گھر کے اندر چل رہے ٹاسک کے دوران گھر کے کنٹرسٹینٹس کے بیچ میں پوری طریقے سے لڑائی اور جگڑے ہو چکے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ دوست آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی تیسر راؤنڈ شروع ہوا تو پہلے تو پرتک سیس پال نے جو ٹاسک کا انڈا تھا اسی کو چھٹ کے اوپر فیڈ دیا تھا لیکن اس کے بعد بگ بوز نے ایک بار پھر سے وہ انڈا واپس دیا گھر والوں کو اور ٹاسک کو آگر جاری رکھا اس دوران دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسر راؤنڈ جیسے ہی سروع ہوا اس دوران عمر ریاض جو اور کی ٹیم جیت رہے تھے یعنی کہ کرن کندرہ کی طرف سے کھیل رہے عمر ریاض جیت رہے تھے لیکن کسی نے کسی طریقے سے ٹاسک کے جو سنچالک ہے راکی ساونت اس نے چیٹنگ کرتے ہوئے دیو دینہ کو ٹاسک کی وجہتہ بنا دیا یعنی کہ تیسر راؤنڈ کی وجہتہ گوشت کر دیا جس کے کرن کرن کندرہ اور عمر ریاض کو بری طریقے سے گصہ آ چکا ہے اور اس سمیں بگ بوز کے لائی فیڈ میں کرن کندرہ اور تیجس بی پرکاس اور عمر ریاض نے صاف طور پر راکی ساونت اور گھر والوں کو یہ دھمکے دے دی ہے کہ اب اس ٹاسک کو آگے بڑھا کر دیکھا ہو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ٹکٹ ٹو فینالے ٹاسک کیسے ہوتا ہے اب میں کسی بھی ٹکٹ ٹو فینالے ٹاسک ہونے ہی نہیں دوں گا اور کسی کو بھی فائنلسٹ نہیں بننے دوں گا یعنی کہ دوستو کرن کندرہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اب وہ گھر کے اندر چل رہے ٹاسک کو صاف طور پر رد کروا دیں گے چاہے اس کے لئے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے کیونکہ دوستو ٹاسک کے دوران کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو راکھی ساؤنڈ کافی بائیسڈ ہو رہی ہے اور وہ کافی چیٹنگ بھی کر رہی ہے جس کے چلتے کرن کندرہ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے خلال دوستو آپ کا اس مددے پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو پر سمدائی تو لائک ضرور کریں اب ایک بہت سے جوڑی ہر خبر کو سب سے پھلے جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں